ہلو دوستو آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل سیول کی بات میں پھر سے سواگت ہے تو دوستو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سنکن سلیب کیا ہوتا ہے مطلب کہ سنکن سلیب کا یوز ہم لوگ کہاں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بتائیں گے تو دوستو جو سنکن سلیب ہوتا ہے وہ ایک طرح کا اگر ہم کہیں اس کو تو بیم کے ٹاپ سے وہ دوستو سلے کے تین سو ایم ایم یا پھر ایس پر ڈیزائن جیسا آپ کی ڈرائنگ میں دیا گیا ہو اس سے بھی زیادہ وہ ڈیپت میں ہو سکتا ہے تو اس حساب سے جیسے اس کے ڈیپت دی رہتی ہے اس حساب سے اس سلیب کی کاشٹنگ کی جاتی ہے اور سنکن سلیب کہاں پہ کاشٹ کیا جاتا ہے جیسے ٹوائلٹ ہو گیا باتھروم ہو گیا واش روم ہو گیا تو ایسے جگہوں پہ سنکن سلیب کا نرمال کرتے ہیں اور سنکن سلیب کا یوز ہم لوگ کیوں کرتے ہیں تو سنکن سلیب کا یوز ہم لوگ اس لے کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا ٹوائلٹ ہے باتھروم ہے اور واش روم ہے اس کے جو پائپس ہوتے ہیں وہ اسی سلیب میں فٹ کیے جاتے ہیں اور اسی سلیب میں فٹ کرنے کے بعد اس کو ڈکٹ سے ڈائریکٹ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جب اس سلیب میں پائپ کی فٹنگ وغیرہ جب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو اوپر سے لائٹ ویٹ مٹیریل سے اس کو کبر کر دیا جاتا ہے تو سب سے جروری بات کہ ہمارا جو سنکن سلیب ہوتا ہے وہ نارمل فلور لیول سے دو سو تین دو سو یا تین سو امیم ڈیپت میں ہوتا ہے یا پھر ایس پر ڈرائنگ جیسا بھی ہو وہ اس حساب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو آج اپنے سائٹ پہ دکھائیں گے کہ ہمارے سائٹ پہ ایک سنکن سلیب کا رینفورسمنٹ کیا گیا ہے اور اس میں کیسے اس کے رینفورسمنٹ کیے گئے ہیں تو آپ کو چلیے اپنے سائٹ پہ لے کے چلتے ہیں جو کی جاننا آپ کے لئے کافی ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے فریسرز بھائی ہوتے ہیں جن کو ان سب چیزوں کی جانکاری نہیں ہوتی ہے تو چلیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سائٹ پہ ایک سنکن سلیب ہے اس کا رینفورسمنٹ کیا ہوا ہے اور جو سریعہ کے نیچے آپ لوگ یہ جو کانکریٹ دیکھ رہے ہیں وہ پی سی سی بیڈ ہے اس کو ایک لیول دینے کے لیے پی سی سی ڈالا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو ویس سلیب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ کرینک بار الٹرنیٹ ڈالے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیم سے دو سو یا اڈھائی سو ایم یا تین سو ایم ڈپت نیچے کر کے یہ کاشٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو جیسا ہے ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہے دیکھئے سائیڈ میں بیم سے یہ دو سو سے اڈھائی سو ایم نیچے رکھ کے ہی کاشٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو میں آگے لے چل کے دکھا رہا ہوں اور اس میں کیسے رینفورسمنٹ پروائیٹ کیا گیا ہے یہ آپ کو پورے آسانی سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس سلیب پوری طرح سے ٹووے سلیب ہے اس میں دونوں طرف سے آلٹرنیٹ بالز جو کی کرینک بار ہیں پروائیٹ کر آئے گئے ہیں اور یہ جو ہمارا بیم ہے یہ ساڑھے تین سو بائٹ پانچ سو کا بیم ہے جو کی آپ سائیڈ پہ ہم آسانی سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھتے رہیے دوستو یہ آپ کا مین بار ہے یہ ڈسٹیبیوشن ہے اور یہ جو آپ کا کرینک ہے وہ کرینک بار آلٹرنیٹ ڈالے گئے ہیں اور یہ شنکن سلیب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر جب سلیب کی کاشٹنگ ہو جائے گی تو پھر اسی سلیب کے اوپر جو یہ ٹوائلٹ ہے تو یہ بارتروم کا ایریا ہے اس بارتروم کے میں جتنے بھی پائپس ہوں گے پھر اسی کے اوپر پائپ کو شیٹ کر کے اور اس کو فٹ کر کے اس کے بعد اسے لائٹ ویٹ مٹیریل سے کورٹ کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیم آپ کو دیکھ رہا ہے سیڈ میں سیٹرنگ فیس کے پاس یہ آپ کا فلور کا ٹاپ لیبل ہے اور جو سنکن سلیب ہے اس کا جو ٹاپ لیبل ہے وہاں پہ میں چل رہا ہوں مطلب جب یہ کور ہوگا تو بیسے میں موپر اور کور ہوگا کیونکہ سلیب کا جو کلیر کور ہوتا ہے وہ بیسے میں ملیا جاتا ہے اور بیسے میں ملیا جاتا ہے